بسم اللہ الرحمن الرحیم جبکہ جماعت و دعویٰ کو بینٹ تنظیموں مثلا لشکر تیبہ ارشی ٹرسٹ اور الاختر ٹرسٹ کی فیرسٹ میں ڈال کر اس پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے اقوام متحدہ کے اس اعلان کے بعد پاکستان میں جماعت و دعویٰ کے دفاتر کو سیل کر دیا گیا ہے جبکہ ٹرسٹ کے اکاؤنٹس بھی مجمد ہو گئے ہیں یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جماعت و دعویٰ اور الاختر ٹرسٹ کیا ہیں کیا یہ واقعی دہشتگرد تنظیمیں ہیں یا ان کا کسی دہشتگرد تنظیم یا گروپ کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہم جب اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تینوں تنظیمیں ویل فیر کے ادارے ہیں اور پاکستان میں فری ایمبولنس سرورس، تعلیم، صحت، پکی پکائی روٹی، بلڈ بینکس اور صاف پانی کے بیشمار پراجیکٹس پر یہ ادارے کام کر رہے ہیں لیکن اقوام متحدہ کی سیکروٹی کونسل کی ایک کمیٹی نے بہارت کے مطالبے پر ان تینوں آرگنیزیشنز پر پابندی لگا دی حاضرات بہارت ویل فیر کے ان اداروں کو دہشتگرد کیوں سمجھ رہا ہے بہارت اپنے داخلی مسائل کے ذمہ دار پاکستان کو کیوں ٹھہرا رہا ہے اور حالات کی خرابی کا اصل قصور بار کون ہے بہارت یا پاکستان یہ ہمارا آج کا موضوع ہے اس موضوع پر گفتو کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں معروف دفاعی تجزیہ نگار جناب زید حامد صاحب جبکہ بہارت میں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نامون انڈین دفاعی تجزیہ نگار بھرت ورما بہارت ورما بہارتی فوج میں کیپٹن تھے اور ریٹائرمنٹ کے بعد وہ آج کا دفاعی میکزین انڈین ڈیفنس ریویو کے اڈیٹر ہیں بہارت آپ کیسے ہیں؟ میں بہت بڑیا ہوں آپ کیسے ہیں؟ بہارت انڈیا کی اپیل پر یو این کی سیگورٹی کونسل نے پاکستان کی تین آرگنازیشن پر پابندی لگا دی ہے پاکستان کے اندر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ تین آرگنازیشن ویل فیر سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کا کسی ٹیرس گروپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے برس یہ بتائیے گا کہ ویل فیر آرگنازیشن پر پابندی لگوانے کے بعد پاکستان اور بہارت کے تعلقات مزید نہیں پگڑ جائیں گے دیکھیں اس پورے انوائرمنٹ میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ بھارت میں ایک بہت سٹرونگ پرسپشن ہے کہ پاکستان ٹیررزم ایکسپورٹ کر رہا ہے پاکستان میں یہ پرسپشن ہے کہ پاکستان کچھ ایسا کام نہیں کسا ہے پاکستان میں یہ بھی پرسپشن ہے کہ یہ بھارت نے اپنے اوپر بھی کروا دیا اور نو گیارہ بھی امریکہ نے خود کروا دیا ہے تو یہ پرسپشن جو ہیں یہ الگ الگ ہیں ان کا تالمیل نہیں ہو سکتا اور لانگ ٹرم میں ان پرسپشن کے ہوتے ہوئے کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا تو میرے خیال سے کیونکہ ایک کوئی بھی پرسپشن میں اگر میجارٹی یہ کہتی ہے کہ دوسرا غلط ہے تو میجارٹی کی طرف دیشنا پڑتا ہے دیکھا جاتا ہے یہ ایک نارمل ڈیموکریسی کا رول ہے اس سوے انٹرنیشنل کمیٹی بھی یہی کہہ رہی ہے جو بھارت کہہ رہا ہے نہیں دیکھئے کہ بھارت اس پر ابھی تک کسی قسم کے انویسٹیگیشن نہیں ہوئی کسی نے آج تک پاکستان کو کوئی پروف پیش نہیں کیا کہ انڈیا جو الگیشن لگا رہا ہے اس کے پاس یہ ہمارے پاس پروف ہیں اور ان کو آپ انیلیسس کریں ان کا اور اس کے بعد آپ فیصلہ کریں میں بالکل آپ سے سہمت ہوں کہ آپ کو کوئی ایویڈنس پاکستان کو نہیں کیا گیا ہے لیکن جو ایویڈنس آ رہے ہیں وہ پبلک کے سامنے آ رہے ہیں روز اور جتنے ایویڈنس سے ایک پرسیپشن بنتا ہے وہ پرسیپشن بھارت میں بہت سٹرونگ ہے اور کیونکہ یہ بار بار ہو رہا ہے اس لیے وہ بڑھتا جا رہا ہے بھارت میں اتنا بڑا کانٹ ہونے کے بعد کوئی کمنیل ویٹس نہیں ہوئے کوئی آپس میں میل مٹاو نہیں ہوا یہ ایک اپنے آپ میں بہت بڑی تصویر پاکستان کو سمجھنا کیے ان کے سامنے آ رہی ہے اور اس تصویر کو ان کو دیکھنا چاہیے کہ ایسا کیا ہے کہ دیش دنیا بھر کے دیش آج یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے تو میرے خیال سے ایک وقت ہے کہ پاکستان کو انٹرسپیکشن ضرور کرنا چاہیے دیکھیں برد جو الزام لگایا گیا ہمارے تین ارگنیزیشن پر یہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور اسی کی بنیاد پر یو این نے پابندی بھی لگائی ہے اس میں ایک جماعتو دعویٰ ہے جماعتو دعویٰ ایک ویل فیر ٹرس ہے پاکستان میں اور وہ فری ڈسپینسری چلوارہا ہے یہاں پاکستان میں ہاسپیٹلز اس نے بنائے ہوئے ہیں اس کے علاوہ وہ جو ویکسین لگوارہا ہے لوگوں کو کونے کھو دیں اس میں پاکستان کے اندر اور لوگوں کی ویل فیر کا کام کر رہے ہیں اسی طرح ارشید ٹرسٹ جو ہے یہ بھی ایک ویل فیر کی آرگنیزیشن ہے اور تیسرا ادارہ جو الاختر ٹرسٹ ہے